عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وطیبین الطاہرین والمعصورین اجمعین اللہم صلی علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ وسلم درود نظام پاک اللہم صلی علیہ محمد اللہ علیہ وسلم وفاتمہ فی التطہرات وحسنہ فی الصفات وشہیدہ فی التجلیات وزین العبدین برعبادات و باکراً فی الولین والآخرین بمعلومات و صادقاً فی اقواله و قائد من جميع احواله و متمکراً فی مقام الرزا و جواد اندلتا و حادیاً الى سبیل النجات و عسکر المال غزوطا و مہنیاً لا طریقہ یقین یا غیاس المستقص اگسنی 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 دروش شریف کا نزالہ پرشکر دے ملکہ دروش شریف پر دیجا بلند تر اللہم صلی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شہد امام فرماتے ہیں کہ جبریل انہیں باعدب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش سلام پیش کیا آپ نے فرمایا کہ میری امت تم لوگ ہر طرح کا حساب کتاب ملائکہ رکھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ذکر میری امت کرتی ہے جس کا حساب نہیں رکھ پاتے ہیں تو جبریل امیم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی امت مل کے دروش شریف پڑتی ہے تو ہم اسے بے حساب لکھ دیا کرتے ہیں اس لئے بلند تر آواز میں مل کے ایک ساتھ دروش شریف پڑ دیجئے چھٹے امام سے ہمارے بزرگ مشایق تشریف فرما ہے سلسلہ وارسیہ کے ابو لیلالیہ کے چشتیہ کے نظامیہ کے نیازیہ کے تمام اہل سلاسل یہاں پر تشریف فرما ہے اور جن کا عرص منایا جا رہا ہے من جانب صابری مشن کے تحت ان سب کو اس عرص پاک اس عرص کلندریا قادریا چشتیا کی مبارک بان میں پیش کرتا ہوں اور حاضرین محفل کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کوئی عالم نہیں کوئی ذاکر نہیں کوئی شاعر نہیں لیکن ایک ادنا سا خادم ہوں ایک خانکہ کا سلحان اللہ میرے وارسی حضرانیہ تشریف فرما ہے تھوڑا سا تعریف دے دوں وہ خانکہ منصوب ہے سلسلہ چشتیا سے نظامیہ سے فخریہ حضرت مولانا فخردین فخر پاک دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اور ان کے جانشین حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ سے اور یہاں پر دو نسبت اس خانکہ کو حاصل ہو جاتی ہے مجھ غلام کو بھی وارسی نسبت مشکات حقانی میں ذکر ہے مختصصا ذکر کر دوں تمہیدی گفتگو کر دوں پھر میں اصل موضوع پر اپنے آؤں گا موضوع بھی بہا شاندار ہے ذکر عضبت پنجتن پاک سبحان اللہ اگر دروشری پیس کر دیں یہ وہ شکشیت ہے حضرت صوفی سید عبد الرحمان حیاء بدائیونی رحمت اللہ علیہ ان کا حیاء تخلص ہے قوال حضرت کلام پیش کرتے رہتے ہیں صوفی اکرام بھی واقف ہے وہ تلاش مرشد میں پریشان لہا کرتے تھے اور کون نہیں جانتا مصور فطرت جن کا لقب ہے حضرت خاجہ حسن نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ جو خان ذات گان محبوب الہی حضرت سلطان مشایق نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جو ہے حضرت اللہ و مولانا شاہ عبد الرحمان ہیا بدائیونی رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے شیر لے جایا کرتے تھے اگر نیازی حضرت ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد السلام مولازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے دوست ہیں اور جب اتنی اتنی بڑی شخصیت اور آپ عالم پناہ وارث پاک میں حاضری دیا کرتے تھے کہ ایک رات بشارت میں آپ کو سرکار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فروایا عبد الرحمان تم بیعت ہونا چاہتے ہو میرے محبوب تشریف فرما ہے محبوب الہی ان کے دست مبارک پر بیعت ہو جاؤ آپ خواب میں بیعت ہو گئے لیکن پریشان ہے کہ بشارت تو ہو گئی لیکن اس دنیا ظاہری میں کس طرح سے بیعت حاصل کیا جائے تو عالم پناہ وارث پاک کی بارگاہ میں پہنچے بس پہنچے ہی تھے عالم پناہ نے فرمایا آؤ آؤ مجھے بھی خبر نے اس خواب میں میں بھی موجود تھا کہا ہے تمہارا حصہ جو ہے وہ توسہ میں ہے پنجاب میں جو بڑوارے کے بعد تقسیم ہندو پاک کے بعد جو ہے پاکستان میں چلا گیا اس وقت نہیں تھا آزادی سے قبل کی بات ہے سرکار کے ہی دیر سو برس کا سو برس کا زمانہ ہو رہا ہے تقریباً اور آپ کے حیات زاہری کا زمانہ تھا دیر سو برس پرانی بات ہے تو آپ نے کہا وہاں جاؤں وہ منتظر ہے اور یہ حضرت وہاں پہنچے وہاں بھی جانے سے قبل وعالی سے پاک نے فرمایا اے عبد الرحمان میری بھی نسبت لیتا جا اور اہلِ بیت کا ذکر کرتے رہنا اپنا احرام عطا فرمایا لہذا یہ خان کا توصیہ جو ہے ہمیشہ سے ذکر اہلِ بیت کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے اور ہمیشہ اتا قیامت کرتی رہے گی کیونکہ ہم سب جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سب غلامان اہلِ بیت ہیں ایک بات دروش شریف کا نظارہ پیش کر دی اور جس بزرگ کا آج اُر سے پاک ہے ان کا نامی نامی اسمِ گرامی پیر سید محمد علی بخاری نقوی قادری چشتی رحمت اللہ علی نقی کی نسبت ہے یہ کون ہے سلسلہ امامت رسول اللہ کے بعد جو بارہ امام ہوئے ہیں پہلے امام مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام دوسرے امام امام حسن مجتبہ علیہ السلام تیسرے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام میری گفتگو سی بچوں سے رہے گی ہمارے بزرگتوں سب جانتے ہی ہیں متوجہ رہے غور کر رہے آج کل مسلکی گفتگو میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ بزرگان دین تر ذکریق آئم ہو گیا ہے لہٰذا ہمیں کسی اختلافات میں نہیں پونا ہے ہم ہیں اس گروہ سے ہمارا تعلق ہے جو عشق والے ہیں ان کے واس سید سا جدین امام زہر الرہدین علیہ السلام فی امام محمد باقن علیہ السلام فی امام جعفر سادق علیہ السلام فی امام موسیٰ تازیم علیہ السلام پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام پھر اس کے بعد امام نقی علیہ السلام اس امام نقی علیہ السلام کی نسل پاس سے ہے سید پیم محمد علی بخاری نقوی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے جد کے لیے شاہ نیاض احمد بریلی وی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز حمد اللہ علیہ نے اپنی مناجات میں وسیلہ لیا بحق کے امام نقی رہنمہ بحق کے امام نقی رہنمہ شفیع خلاہ بروز جزا سبحان اللہ دانگیہ کے ساتھ شفیع خلاہ بروز جزا یہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز حمد اللہ علیہ کس ذات کا نام ہے کہ جب عالم بنا وارث پاک حج کرنے جاتے تھے میں کہہ رہا ہوں میری تمہیدی گفتگو ہے میں ابھی اصل موضوع پہ آؤں گا آپ سبھی حضرت متوجہ رہے جب عالم بنا وارث پاک حج کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے سرزمین بریلی تشریف لے جاتے تھے آج سے سالت تین سو پرس پرانی خانتہ ہے حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی جن کی نسبت سابری بھی ہے جن کی نسبت نظامی بھی ہے جن کی نسبت چشتی بھی ہے جن کی نسبت قادری بھی ہے جن کی نسبت نقشبندی بھی ہے سوروردی بھی ہے اور وہ نسل پاک سے ہے امام محمد حنفیہ کی امام محمد حنفیہ کی نسل پاک سے ہے ان کی مزار پہ عالم بنا وارث پاک حاضری دیتے اور فرماتے عشق میں تیرے کوہِ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو ایش و نشات زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی شعر جو ہے آپ خانہ کعبہ کا جب تواف کرتے تھے یہی شعر پہتے تھے میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں میری اصلاح کر سکتے ہیں ایک بار دروش شریف پہ دیجئے بلند بلندتہ آواز میں دروش شریف پہ دیجئے ابھی حدیث بیتا چکا ہو سب لو مل کے پلے ایک ساتھ اللہ امام صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحُبَانِهُمَ مِنْ رِجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا دروش شریف پہ دیجئے اللہ آیتِ تطحیر کا تلاوت کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا یہ آیتِ تطحیر جنابِ بی بی امِ سلمہ امِ المومنین برہ آیتِ دیگر امِ المسلمین حضرتِ عائشہ کے دولت خانے پہ نازل ہوئی پہلے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے علماءِ ظاہر ہمیشہ سے ترجمہ کرتے آئے ہیں مجھے اختلاف میں نہیں جانا کیونکہ میں غلام ہوں اس در کا جن کی نسبتیں پنجندن پاک سے ہے لہٰذا ہم اپنے ہی بزرگوں کی بات کو پیش کریں گے عزیزوں اور سنت کے ساتھ ایک ایسی عظیم ہستی کا بھی شیر پیش کروں گا جو اس دور کی ہے انشاءاللہ بلکل باد واضح ہو جائے گی ہمارے چھوٹے بھائی میرے ہم عمر میرے ہم حسن جو بچے ہیں متوجہ دے بڑے تو سب جانتے ہی ہیں ایک بات دروش شریف کو نظرانا پیش کرتے ہیں اے اہلِ بیعتِ رسول اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی نجاست کو رجز کو گندگی کو غلازت کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک رکھے جیسا کی پاک رکھنے کا حق ہے دروش شریف میں رہنا پیش کرتے ہیں اب عزیزوں بہتوں نے ترجمہ کیا دور کر دے پہلے ملتے ہیں اللہ علیہ وسلم سیدنا مبی جنب علیہ وآلہ محب بلی صلی اللہ علیہ وسلم آئی رہا سیدی یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم آئی رہا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت سے دور کر دے اب عزیزوں آپ بتائیے یہ اہلِ بیت تہا سے اللہ نے جب چاہا فقرہ اگرام تشریف فرمائے کہ میں پہچانا جاؤ تو اپنے نور سے ایک نور کو خل کیا وہ نور نورِ محمدی ایک بہت دروش شریف آنے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب اس نورِ محمدی سے کون گول ہے اگر دور کردے کی بات آتی تو نعوذ باللہ پہلے کوئی نجاستی جسے دور کیا گیا یہاں پر فقرہ ایک رہ اولیہ اعظام ترجمہ کرتے ہیں کہ دور رکھے کیونکہ ہمارا رسول جو ہے وہ طیب و طاہر کا سردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پاک ہے نبیوں رسولوں کا سردار ہے بے شک بادر خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ایک بہت دروش شریف کا نظارہ پیش کر دیں اور فقرہ کے انداز میں کہہ دیں کہ مظہرِ ذاتِ خدا مظہرِ ذاتِ خدا کی ذات اگر ہے تو اللہ کے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب اس نور کا نور ہے سیدہ تاہیرہ صدیقہ حضرت فاقمت زہر سلام اللہ علیہ ایک بہت دروش شریف کا نظارہ پیش کر تاہیر آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا نور ہے تو اگر اللہ کا نور پاک اسی طرح سے رسول پاک اسی طرح سے پنجدن پاک یہاں تو نجاست کا دور دور تک کوئی تصوری نہیں ہے تو نجاست ان سے دور رکھی جائے کی دور کیا نہیں جائے گا ہاتھ جوڑ کر ارز کرو یہ فقرہ نے ترجمہ کیا ہے عزیزو اسی لئے تو آخر میں سید کو بھی کہہ دیا گیا وارث پاک محبوب پاک اور سابر پاک عزیزو کیوں یہ پاک لفظ لگا اکثر ہمارے ایک اوچھے پیجامے والی جماعت پہ دیکھئے ہرے کو پاک کہا کرتے ہمارے پاک نجاست تو تمہارے آئے اس لئے اہل بیعت کے قریب نہیں آتے اہل بیعت رسول کے قریب وہی آئے جو ہر طرح کی نجاست سے صاف ہو گا نجاست بہت طرح کی ہے بغز کی بھی ہے حسد کی بھی ہے کی نجاست رز نقص کو کہتے ہے کوڑی ہو نہ اندہ ہو نہ بہرہ ہو نہ لولہ ہو نہ یہ ہر طرح کے نقص ہے رز ہے نجاست ہے لیکن آپ دیکھئے جتنے بھی آل رسول ہے کیا ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے دشمنوں کیا پائی جاتی ہے جنہوں نے ان سے بغز رکھا حسد کیا کینا رکھا آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسے پاک رکھے جسے پاک رکھنے کا حق ہے اکبار دروش شریف کا نظرانہ پیش کر گئے عزیزوں دو سیدہ تاہیرہ صدیقہ جن کا نام نامی اسم غرامی فاطمہ رکھا گیا اب فاطمہ کے تشریف سنیے کتاب کا نام ہے مولود کعبہ مسننف ہے این الحیدر کاکوری میری جتنی بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ سب اولیاء اعظام بزرگان دین کے حوالے سے ہوگی ان کی کتابوں کے حوالے سے فاطمہ کافے سے فے علیف تو مین اے فے سے فضل کیسا فضل فضل ایرہی تو سے تہارت آیت تدیر جن کے لئے نازل ہوئی علیف سے فے کے بعد علیف علیف سے عیسار کیسا عیسار کہ سائر آیا متواتف تین دن تک روزہ رکھا جا رہا ہے افطار کا وقت آتا ہے جیسا ہی افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے سائل آ جاتا ہے روٹیا دے دی جاتی ہے اور نمک و پانی سے افطار کر لیا جاتا ہے مسلسل تین دن ایک بار ایک سائل آیا غش کھا کے صدر سیدہ پہ گر گیا کہا ہے بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقریب ہے کہ میں مر جاؤں گا بھوک سے سیدہ نے اپنی کنیز سے پوچھا جناب بی بی فضل سے اے فضل گھر میں کچھ ہے ہاتھ کو جھوڑا کہا سیدہ دو دن سے حسنین بھی فاقے سے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے کہا سائل آیا ہے صدا دے رہا ہے ایسا نہ ہوگی درے علیبیس سے مایوس لوٹ جائے اے فضل میری چادر لاؤ اللہ اللہ جناب سیدہ کی چادر لائی جاتی ہے آپ کہتے ہیں آپ کہتی ہیں فضل جا کے جابر کو بلاؤ جناب جابر اللہ کے رسول کے صحابی ہے اور ان کو چادر دی جاتی ہے کہا کہ لے جاؤ اسے کسی بنیہ کی دکان پہ لے جا کے گر بھی رکھ دو اور کچھ اناج لے آؤ اور اس سائل کو دے دو جناب جابر لے کے پہنچنے اتفاق سے وہ جو بنیہ تھا وہ یہودی تھا اس نے جو چادر کو دیکھا مستریب ہو گیا بے قرار ہو گیا پریشان ہو گیا جلدی سے وہ اپنے عبادت خانے میں پہنچا اپنے ربی کو پکارا اپنے عالم دین کو پکارا کہا اے ربی جرہ سن جرہ دیکھ جیسا کی تورید میں زبور میں آیا ہے جس چادر کے بارے میں وہ اسی چادر آج میرے سامنے آئی ہے ربی نے تورید کو کھولا زبور کو کھولا کہا علامتیں بتا کہا علامتیں یہ ہے کہ بہتر پیول لگے ہوئے ہیں اس سے اس قدر کا نور ظاہر ہو رہا ہے جسے دیکھا نہیں جا رہا ہے اس طرح کی خوشبو آ رہی ہے جس طرح کی خوشبو ہم نے اس سے قبل سونگا ہی نہیں بس وہ علامتیں بتاتا جا رہا تھا ان کا عالم دین کہتا جا رہا تھا بے شک بے شک یہ وہی چادر ہے یہ وہی چادر ہے انگری وہ بھاگتا ہوا واپس آیا کہا اے جابر یہ چادر کیا آپ کے رسول کی بیٹی کی ہے کہا بے شک انہی کی ہے کہا ست کے قربان جاؤں میری جائے مجھے جلی سے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کھولے جائے جاتا ہے ہاتھ کو جھوٹا ہے زہنوے عدب ہو جاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ یہ آخر الزمہ ہے میں نے آپ کی بیٹی کی چادر دیکھی توڑے تو ضبور میں اس کی علامتیں دیکھی بس اب مجھے جلدی سے قربان پر حدیسی ہے بس اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر مسکرات آئی فرمایا فاطمہ تو بیزت منی ارے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ کی تبلیغ رسول کی تبلیغ عزیزوں وہ یہودی کلمہ پڑھتا ہے اتنے میں جابر پیچھے سے کہتے ہیں اے میرے بھائی کیونکہ اب تو میرا بھائی ہو گیا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے میرے بھائی وہ جلدی کر وہ در سیدہ پر سائل پڑا ہے کہی بہت نہ ہو جائے سیدہ ناراض نہ ہو جائے کیونکہ رسول نے فرمایا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے اللہ کا رسول ناراض جس سے اللہ کا رسول ناراض اس سے اللہ کا راز جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے اللہ کا رسول ناراض جس سے اللہ کا رسول ناراض اس سے اللہ رازی بس عزیزوں جلدی کرتا ہے تو ہستا ہے کہتا جو کچھ لینا ہے لے لو سب نظرانے میں کہا چادر ارے کہا کیسے ہی بات کرتا ہے جمعہ یہودی دا تب تو اس چادر کو ہاتھ نہ لگایا اب تو کلمہ پڑھ لیا کیسے ملی مجال جو اس چادر کو ہاتھ لگا دو دروں شریف نظرانہ پیش کر دیجئے بس وہ جو نظرانے میں چیزیں گئیں اس سائل کو دیا گیا عزیزو تو جن کی چادر کا یہ عالم ہو عزیزو تو یہ آئلہ عزیز ہوئی اب میں کہوں گا وہ شیر دلیل کے لیے اس سو صدی میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جس کا جو ہے قصیدہ ہر ظاہر عالم دین جو ہے وہ پڑتا ہوا نظر آ جائے گا امام احمد رضا تھا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سر زمین بریلوی پہ جو ہے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینہ نور تیرا سب گرانہ نور کا ارے جب بچہ بچہ نور کا ہے اور تو ہے اینہ نور تیرا سب گرانہ نور کا تو پنجدد پاک تو خالص نور محمد یہ نور الہی ہے وہاں نجاست کیسے قریب آ سکتی ہے جو آپ نے کہا دور کر دیا جائے ذرا غور کریے فکر کیجئے یہ شیر دلیل کے لیے پیش کیا ہے تاکہ ہر خاص و عام سمجھ سکے یہ علماء باطن جو بیٹے ہوئے تو سب سمجھتے ہیں ضرورت تو ان کی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس بات کو سمجھنے کی کہ سوال کر دیا کرتے ہیں جو پیجامے والے کہ کیوں پنجدد پاک کہتے ہو کیوں صابر پاک کہتے ہو کیوں رسول پاک کہتے ہو اکثر احترام میں ہر در کا جو گدہ ہے ارے کیوں نہ کہہ دے ارے یہ صابر پاک کی نزبت کس سے ہے سرکار حسن مصنع ابن حسن مصطفیٰ ابن امیر المومنین علی ابن عبو طالب علیہ السلام جانشین وسیع مصطفیٰ ارے سیدہ کا خون ذمت شامل ہے ہم انہیں صابر پاک نہ کہے تو اور کیا کہے ہم انہیں وارث پاک کیوں نہ کہے امام موسیٰ قازم کی نصر ہے امام موسیٰ قازم فرزند زہرہ ہے ارے ہم انہیں وارث پاک کیوں نہ کہے عزیزو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ خاص خاص موضوع پر سب بچوں کے لئے ہمارے مشاہد بڑے بزرگ تشریف فرمائے یہ تو سبھ مجھے دعائیں دیں گے یہ دعا دیتے رہے گے میں پلتا رہوں گا ایک بات دروشہ ہی پون دیجئے جو میرے ہم حصل ہیں میرے عمر کے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں وہ توجہ دیں بڑے تو سنی رہے ہیں سنتے ہیں اپنے اپنے مشاہد سے کیونکہ بغیر حضب علی متعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلاح نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے غور سے خدا نہیں ملتا یہ تمام تواریخ دیگر کے اعتماد سے یہ مہینہ ایام فاطمیہ کہلاتا ہے اہل سنت کے حساب سے رمضان شریف میں تین رمضان میں آپ کے سال کی تاریخ ہے ولادت کے علاقے ہیں لیکن دیگر کتب میں آیا ہے بیٹ جماعت الساری آپ کی ولادت کی تاریخ ہے اور تین جماعت الساری جو ہے آپ کی مثال کی تاریخ ہے تو سیدہ کے ذکر سے فیس فضل فضل الہی آپ نے فضل الہی دیکھ لیا علیف سے عیسار عیسار سن لیا تو اس نے تحارت تحارت سنی لیے گی جن کے لئے آیت تطہیر نازل ہوئی اب کیسے آپ نے گھر میں پہنچے جناب سیدہ کے روایت آئیت آئیت یا بی بی ام سلمہ کے یا بی بی آئیشہ کے بہرحال پہنچے کہا سیدہ روایت میں ہے کہ فدق سے ہی وہ چادر آئی تھی یہ لکھا ہے خسر قاسم نے امی ابیہا جو گئے اہل سننب والجماعت کے بہت بلے رائٹر ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ آپ نے کہا سیدہ یمنی چادر لاؤ آپ نے کہا زوف کا احساس معلوم ہو رہا ہے آپ لیٹ گئے اللہ کے رسول اب تو سے تحارت کی بات چل رہی ہے توجہ رہے ہیں بی بی ام سلمہ کا گھر ہے یا بی بی آئیشہ سدیقہ کا یا خود سیدہ کا روایتیں دیگر ہیں لیکن متوجہ رہے کہ رسول نے چادر کو ہڑا تبھی سرکار امام حسن مصطبع ابن عبیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جہل کریم تشریف لائے اچھا میں علیہ السلام لگ رہا ہے بہت بڑے شاہی ہوگی رضی اللہ نہیں لگا رہے ہیں سنیے مولود کعبہ میں سلام علیہ 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 حسین کر کے آیا علیہ حسین آپ پر سلام ہو اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو نو مہنے متواتر اور دو سو ستر مرتبہ اللہ کے رسول در اہلِ بیعت پہ جاتے اور سلام پیش کرتے اور کھڑے ہو کے کرتے بیٹھ کے نہیں کرتے اب جو تم کو بیٹھ کے سلام کرو تو کہنا ہڑ جا جب آیتیں تدہین نازل ہوئی تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے ہی سلام تیرے سیدہ پہ پیش کیا ہم بیٹھ کے بے عدبی میں بے عدبی میں شمار دن نہیں ہوگا ہم تو کھڑے ہو کے ہی سلام پڑھیں گے بے عدب لوگوں میں ہمانا شمار ہو جائے گا لہٰذا تو ہی بے اہل پی کر اور با عدب با نصیب بے عدب بدنصیب لہٰذا تو بدنصیب ہے کہ تجھے یہ توفیقی نہیں کہ دربانِ رسالت میں یا پنجتنِ پانک میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو در سیدہ پہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے بھائی متوجر ہے تو تھوڑی تھوڑی ضرور ضروری بات ہے انشاءاللہ پھر اقتدام ہے پھر محفل سبا کا آغاز ہے بچوں کے لئے کیونکہ یہ باتیں جو ہے مفتگوں میں نہیں آ پاتی ہیں کہ غور کریں کہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں السلام علیہ یا اہلِ بیتِ نبوہ پھر آیتِ تطہیر کو پڑھتے ہیں یہ ایک دو باز نہیں نو ماہ دو سو ستر مرتبہ حضور تشریف فرمائے ہمارے بزرگ دعائیں دیں گے انشاءاللہ دے رہے ہیں تو عزیزو آیتِ تطہیر پڑھتے اور سلام کو پیش کرتے اب سرکار اس لئے جن کو اللہ کا رسول سلام پیش کرے اگر ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو کیا بریشانی امام شافعی تیسر امام علیہ السلام والجماعت کے فرماتے ہیں کہ وہ نماز قبول ہی نہیں جس میں درود و سلام نہ پڑھا جائے بیت پہ وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی جس میں درود و سلام پہلے اور آخر میں نہ پڑھا جائے تو تحارت کی بات تو یہ آپ چادر میں کہا حسنِ مصطبع ہے کہا ماں سیدہ مجھے رسول اللہ کی خوشبوں معلوم دے رہی ہے نانا جان کی خوشبوں معلوم دے رہی ہے کہا ہاں آپ کے نانا جان عرام فرما رہے ہیں تو سلام کیا السلام علیہ کہی اجد اے میرے جد آپ پہ سلام ہو آپ نے اجازت مانگی کہ چادر کے اندر میں تشریف لے آؤ آپ نے اجازت دی حسنِ مصطبع چادر میں تشریف لے آؤ اس کے بعد سیدہ شہدہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں کہ اے سیدہ مجھے احساس ہو رہا ہے اے میری امی جان کہ یہاں پر نانا کی خوشبوں اور بھائی حسن کی خوشبوں محسوس ہو رہی ہے کہا آپ کے نانا عرام فرما رہا ہے حسنِ مصطبع اسے اجازت لے کہ چادر میں داخل ہو چکے ہیں بس امام حسین نے تشریف لائے اور اپنے جد کو سلام پیش کیا اور اجازت مانگی آپ بھی داخل ہو گئے اتنی دیر میں ابو طراب حسد اللہ لغالی قلعہ لغالی امیر المؤمنین حسد علی ابن ابو طریق اللہ جوالکریم تشریف لاتے ہیں بس اندر تشریف لاتے ہیں کہہ دیں گے ایسا معلوم دیتا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں تشریف فرما ہے سیدہ سے بوستے ہیں دیکھیں یہ گفتگو تحریر میں اس لئے لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ سمجھ سکے والنہ یہ حضرات قدسیہ جو ہے عالمِ علمِ لدنی ہیں مطلب علمِ غیر کے جاننے والے انہیں کو پوچھنا اجنا نہیں ہے یہ گفتگو میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ بس ہم آپ سمجھ سکے کیا گفتگو ہو رہی ہے والنہ مولا کو بھی خبر ہے کون ہے حسنِ مصطبع کو بھی خبر ہے کون ہے حسین میں بھی خبر ہے کون ہے سیدہ سے پوچھ رہا ہے اجازت لے رہا ہے کہاں چادر کے نیچے جو ہے وہ رسول اللہ بھی ہے حسنِ مصطبع بھی ہے حسین بھی ہے بس آپ بھی اجازت لیتے ہیں چادر کے انہیں سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ کو اجازت دیتے ہیں چادر میں داخل ہو جاتے ہیں کہ سیدہ آخر میں تشریف لاتی ہیں بابا جان سلام پیش کر دیں مجھے بھی اجازت ہے آپ بھی اجازت دیتے ہیں تو شیف لے آتی ہیں اب عزیزو اتنے میں جبریل نازلو تو رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل یہ ہے میرے اہل بیت یہ ہے میرے اہل بیت اب چادر کے اندر کون کون ہے تو تعرف کس سے دیا جا رہا ہے کچھ علاقی ہے نازل رسول اللہ کا کہ جبریل پوچھ رہا ہے جبریل ہم کلام ہوا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں روایتیں دیگر ہیں الگ الگ انداز ہیں یہ فاطمہ کے باپ یہ فاطمہ کے شاہر یہ فاطمہ کے بیٹے ایک بات دروش شریف پر دیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت تطہیر کو اللہ کے رسول نے پڑھا توفیز فضل الہی علیف سے عصار توس طہارت میم سے فاطمہ کی تشریح ہو رہی ہے ازاد بعد اب طریقے سے بدرود اسلام پڑھتے رہے آپ کیونکہ ایک آل فاطمہ کا عرص ہے اس لئے سیدہ کا ذکر ضرور ہوگا میم سے مودد مودد کسے کہتے ہیں آیت مودد ہے قرآن شریف میں مودد و محبت اردو زمان جو ہے وہ بہت ہی عربی کی زمان کے مقابلے میں جو ہے وہ تھوڑا دامن کم ہے عربی میں ایک ایک لفظ کے دور جہالت میں شراب کے ہی ایک ہزار نام رکھے تھے عربوں نے ایک ایک لفظ کے ہزاروں مینی تو یہاں محبت میں ترجمہ کیا گیا قرآن میں آیت مودد نازل ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ رہے مخصوص بات اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا البتہ یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہلِ بیس سے مودد کرو ترجمہ کیا گیا محبت لیکن فقرہ نے ترجمہ کیا توجہ رہے کہ جو کچھ تم کو عزیز ہو وہ سب ان پر قربان کر دو اللہ علیہ وسلم گلیل کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ نے پوچھا اے عمر تم mužہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کہا سرکار مدینہ آپ سے ہم ہر طرح سے محبت کرتے ہیں اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہر طرح سے کہا لیکن کہا اپنی جان سے کہا یا رسول اللہ تاریخ میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابھی اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے رسول اللہ نے فرما اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو پتہ یہ چلا جب تک فاروق اعظم نے اسی شخصیت کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے کہ جب تک مجھ سے جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے مومن نہیں ہوگے تو ان کے لئے جان سے زیادہ آپ کو محبت کرنی پڑے گی اس لئے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر ناری حیدی ناری حیدی عزمت سیدہ خاتن ارے حافظ دل سے لگائیے نارا لگ نہیں رہا ہے کہ رزوی ہوگی آپ لگا رہے ہیں حال حضرت کے ماننے والا ہے دل سے لگا کرتے ہیں ہماری حیدی عزمت سیدہ خاتن تو آیت مہدد نازل ہوئی آیت مہدد میں تعرف ہوا قصے تعرف ہوا عبداللہ ابن عباس حضرت اللہ تعالیٰ جو کی مفسرین کے امام کہلاتے ہیں محدثین کے امام کہلاتے ہیں یہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آیت مہدد نازل ہوئی کہ یہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض قرار دی گئی ہم پر واجب قرار دی گئی ابن عباس نے پوچھا تھا پوچھنا ہی تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے قبل سب سے پہلے اگر نام لیا حضرت بیوی سیدہ طاہرہ سدی کا شہیدہ حضرت فاقوة الزہرہ سلام اللہ علیہہ کا نام نامی اس میں قرار بھی کہ سب سے پہلے فرمایا میری بیٹی فاطمہ پھر فرمایا حلیہ مرتضی پھر برمایا ان کے دو بیٹے حسن و حسین ان کی محبت تم پہ فرض قرار دی گئی تو میم سے معدت بھائی متوجر ہے توجر ہے ہم اپنے بزرگوں کی دعا لیں گے کہیں بھی کوئی غلطی خامی ہو جائے تو خانگاہی بچہ سمجھ کے معاف فرما دیجئے گا تو معدت کی بات آئی فاطمہ حیثِ ہدایت عزیزوں وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے ہر بچے سنا کرتے ہیں اپنی ماں سے گھروں میں عورتیں پڑھا کرتی ہیں کہ یہودی کے گھر میں دعوت تھی دعوت دی گئی آپ تشریف لے گئی وہ پورا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی آپ نے دعا کیا وہ پھر سے زندہ ہوئی کلمہ پہتے ہوئی اٹھی یہ واقعہ دیکھ کہ اس پانسو عورتیں جو یہودی تھی وہ ایمان نے آئی بے وقت میں نو علیہ السلام نے ساری نو سو برز زندگی تبلیغ کری کتنے ایمان لائے ہمارے بزرگ بتائیں گے کتنے ایمان لائے نو یا دس لیکن سیدہ کی ایک تبلیغ یہ سے ہدایت تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو ہے کیا ہوا کہ پانسو یہودی عورتیں ایمان لائے آئیں ایک بار دعوت شریف کو نزانہ پیش کر دیں بس المختصر کیونکہ ذکر عظمت پنجتن پاک کا انوان ہے سیدہ کا ذکر ہو گیا اب رسول اللہ کا ذکر سن لیجئے ہر کوئی جانتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تمہارے لئے بہتر اسوائے حسنہ ہے اسوائے حسنہ بچوں کسے کہتے ہیں آپ لوگ ہندی میں پڑھتے ہیں کتابوں میں آدش آئیڈیل کسے کہتے ہیں آئیڈیلوجی جسے دیکھ کے ہم عمل کریں اسوائے حسنہ آدش آئیڈیل بے شک نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تمہارے لئے بہتر اسوائے حسنہ ہے اب تم کو جو بھی عمل کرنا ہے جس طرح سے رسول نے بتایا نماز بہو ایسی نماز پہ وہاں ہے جس طرح سے روزہ رکھنا ہے جس طرح سے طریقت کی تعلیم دی ہے اسی طرح سے طریقت کی بھی تعلیم پر آپ کو عمل کرنا ہے جس طرح سے شریعت کی تعلیم دی ہے اسی طرح سے شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا ہے لیکن اللہ کے رسول جو ہے وہ بشری تقاضے کے تحت اس ظاہری دنیا میں بھیجے گئے آپ نور من نور اللہ اللہ کے نور سے نور ایلائی ہے لیکن بشری تقاضے کے تحت آپ بشری لباس میں آئے تشریف لائے لہذا مردانہ صفتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں نسوانیت جو عورتیں ہیں ان کے لئے کیسے آپ اس وائے حسنہ ہوں گے لہذا آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے پھر قرآن کی طرف رجوع کیا قرآن نے کہا محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں سیدہ نبی نہیں ہو سکتی فاطمہ رسول نہیں ہو سکتی امام نہیں ہو سکتی لیکن یہ وہ سیدہ ہے جو کی رسول اللہ کا جز ہے جز رسالت ہے لہذا ان کی اتباہ کرنا ہے نہیں رسول کی اتباہ کرنا ہے یہ امام نہیں ہے لیکن ان کی نسل سے دس کے دس گیارہ کے گیارہ امام تولد ہوئے اور ایک امام جو ان کے شاہر ہوئے یہ بھر بیٹی اپنے باپ کے لئے رحمت ہوتی ہے لیکن یہ ان کی بیٹی ہے جو تمام عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے ان کی بیٹی ہے یہ ان کی زوجہ ہے جو تمام عالمین کے امام ہے صرف امیزر مشرق تابہ مغرب گر امام اس علی وہ آل اولادش تمام اس اگر مشرق سے مغرب تک امام کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے اور ان کی اولاد اگرامی کی ذات ہے دلیل کے لئے امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام آزم فرماتے ہیں آلہ حضرت کا شیر آپ نے سنی لیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب درانہ نور کا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھٹے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں فرماتے ہیں امام اگر آپ کی ڈھائی سالہ شاگردی نہ ملتی تو میں حلاق ہو جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر کون فرمارا ہے اماموں کا امام امام آزم کس کے لئے فرمارا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے بس مختصر سے دس پانچ منٹ ہولیں گے اور انشاءاللہ اختتام مفتگو بس پانچ منٹ کیونکہ پنجتان کا ذکر کے عنوان ہے بس پانچ منٹ دس منٹ اجازت ہے آپ سب کی بس پانچ منٹ دروش نہیں پہ دیجئے رسول کا بھی ذکر ہو گیا اب علی کا ذکر سن لیجئے کیونکہ ابھی قوال شاہبان جو ہے وہ حدیث غدیر پڑھیں گے بچے متوجہ رہے یہ کوئی شہر و شہری قوال نہیں پڑھتے یہ حدیث رسول پڑھتے ہیں ان کا سننہ سواب ان کا پہنہ سواب ماں عائشہ سے حدیث نقل ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مختصر سے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کہا اگر علی کا چہرہ نہ دیکھ پائے اپنے بابا سے فرماتی ہے صدیق اکبر اے میرے بابا ابو بھکر آپ مسجد میں ٹککی بھان کے علی کا چہرہ کیوں تکا کرتے ہیں کہا ہے بیٹی تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ماں عائشہ فرماتی ہے امت سے امت نے سوال کیا کہ اگر علی جا رہے ہو ان کا چہرہ نہ دکھائی دے رہا ہو تو لہٰذا ہم کیا کریں کہا جس نے علی کی پیٹ کو دیکھ لیا وہ بھی داخل عبادت ہو گیا اب ہم لوگوں نے کہا ماں عائشہ اس دور میں تو نہ ہم چہرہ دیکھ پا رہے ہیں بظاہر باتنے دور پہ تو خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنے پیر کی صورت محمد کی علی کی ہے یہی شبیر کی صورت بظاہر ہم نہیں پا رہے ہیں تو کہا سنوہ ذکر علی ان عبادت علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے لہذا اس دور کے لیے ہم لوگ علی کا ذکر کریں گے سب مل کے کہہ دیں علی علی سب مل کے کہہ دیں ذکر میں شامل ہو جائے علی 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 ہاتھوں کو ٹھا کے کہہ دیں علی علی کیونکہ علی کا نام جو ہے وہ منافقت کو دور کر دیتا ہے بس جیسے ہی علی کا ذکر کرو گے جو حلالی ہوگا چیڑا کھل جائے گا اور جو اس کا اپوزیٹ ہوگا وہ بھاکڑا ہوگا جو علی کا ذکر سن کے مسرور ہو جائے سمجھو مومن ہے جو علی کا ذکر سن کے گھبر آ جائے بس سمجھو کی مرحب و انتر ہے علی حید جاگر حید 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 جاگر عزیزو گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو اس علی کا ذکر کر رہے ہو جس کے لئے جن کی اولادوں کا ذکر کر رہے ہو آج میں کہوں گا عالی حضرت نے ہر مسجدوں میں ہر امام جو ہے وہ شجرہ پڑھتو رہا ہے لوگ سن دو رہے سمجھ نہیں رہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ قرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حلقائشہ ہے مشکل پشا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے ساجد بہلے کیا ہوتا ہے سجدہ کرنے والا کس کے دفعے میں چوتھے ہی محمد دفعے میں پہچانو دو اپنے اس وقت کے عالم دین کو امام کو خالی نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہو جائے گا ان کی تعلیمات میں عمل بھی کرنا پڑے گا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے اور علم حق دے باقر علم حدہ کے واسطے کس کے دفعے میں علم محمد علیہ السنت کا امام اس دور کا سو صدی کا امام محمد باقر علیہ السلام کی دفعے میں صدق صادق کا تصدق صادق علیہ السلام کر کس کے دفعے میں کہہ رہے ہیں صادق علیہ السلام کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو دفعے میں کہہ رہے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق علیہ السلام در بے غضب راضی ہو دازم اور رضا کے واسطے بے غضب راضی ہو کس کے طفیر میں ان کے طفیر میں موسیٰ قاظم کے طفیر میں امام علی رضا کے طفیر یہ امام علی رضا ہے کون ہے آجوے امام ہے پیرانے پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادی جنانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جدہ امجد ہے شیخ معروف آپ کے حلام و خادم ہیں ان سے سلسلہ چلا غوث پاک کا اور سربی جو چلا حسنی حسینی چلا اس رضا کی بات اس رضا کی بات کی جاری ہے اور عالی حضرت کے خاندان والوں کا نام بھی کہا تھا نکی علی کھا تکی علی کھا اور رضا جو لگا ہے وہ آجوے امام کی نسبت سے ہی رضا لگا ہے جہاں سمجھو تو تبھی اسلام کی شہرت ہوئی کیونکہ وارث پاک کی بھی بارگاہ ہمیں گیتے ہیں وہاں سے بھی دعا لے گیا آج دے اس لئے کہا سلطان ہے عرب والا جام جو عرب و عجب کا سلطان ہے امام رضا کے لئے کہا دیا اور انہی کی نسل سے کھا جائے کھا جگا مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ اس لئے سلطان حد کہنا ہے آج شاہن شاہن ہندوستان کہنا ہے تو ذکر علی بھی سن لیا اب انہا تینہ کل کاؤسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا تینہ کل کاؤسر اے نبی آپ کو کاؤسر عطا کیا گیا کیونکہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کی نسل منکتہ ہے آج کوئی کہے مائی گلال کہ میں یزید کی اولاد ہوں کوئی کہہ سکتا پوری دنیا میں کوئی بتا ہے خالی ایک نے رضی اللہ کہا تھا داکٹر زاکر نالائق نے تو ہندوستان سے ایسا بھگایا گیا کہ اس کی دوبارہ شکل کا نظر آئی میں کہوں نا ایسی حکومتیں جو اسلامی حکومتیں کہلاتی ہیں لیکن ایسے ظلیر ایسے ظالم ایسے جاویر کو اپنے پنہ دیتی ہے ارے خدا کی لانت ہو جو یزید بے پنہ بے شمال لانت ارے مردور تو نے اپنے خون کا پتہ دے دیا کیونکہ رسول کی حدیث ہے جو دشمن اہلِ بیت ہوگا دشمن رسول ہوگا دشمن پنجدنِ پاک ہوگا وہ نطفہ نا تحقیق ہوگا اے رسول آپ کو پہسر عطا کیا گیا نسلِ کسرات عطا کی گئی آپ کہیں بھی چلے جائے ہر جگہ سعداد نظر آئی میں جن کے اُر سے پاک میں بیٹھے ہیں وہ بھی اہلِ رسول ہے آبج میں چلے جائے اہلِ رسول وارث پاک کی بارگاہ میں جائے اہلِ رسول سابرِ پاک کی بارگاہ میں جائے میں نے شجرہ بتایا اہلِ رسول محبوب پاک کی بارگاہ جائے امامِ تقیقی نسل سے ہے یہ نسلِ سعداد ہے ایک آتے دروس شریف پہ دیجئے اور ایک تشریف پہ اور کرتا چلو کہ سلمانِ فالسی سید نہیں سلمانِ فالسی عربی نہیں لیکن طریقت کی تعلیم ہے کہ فنافی شیخ ہو جا پہلے فنافی شیخ میں مضمئر ہے اسرارِ بقابللہ محبوب پاک کی بارگاہ اللہ ہمارے رسول صاحب فرماتے ہیں اللہ ہمارے رسول صاحب کے شاگر فنافی شیخ میں مضمئر ہے ایسرارِ بقابللہ خدا جنہیں توفیق دیتا ہے مرشد میں مرتے ہیں خدا جنہیں توفیق دیتا ہے مرشد میں مرتے ہیں فنافی شیخ میں مضمئر ہے اسرارِ بقابللہ اور فلاں کیسی بقا کیسی جب اس کے آج رہاں ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے محمد مصطباز حضرت یوسف کو کہلے رسول صاحب یہ محبوبِ خدا ڈھولے دروش ہی پہو دیجے بلندرہ اے نبی کل کوسر فصل لے اور نواز قائم کرے رب قابلے رب ولہ و قربانی دے کس کے لئے تو جب رسول جناب ابراہیم کا انتقال ہوا رسول اللہ کے بیٹے کا تو بشری تقاضے کے تحر آپ کو بہت غم گزرا لوگوں نے تعلیٰ دینا شروع کیا لیکن اس کے جواب میں جب حسن مصطفیٰ پیدا ہوئے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین ہیں جب حسن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو زمین و آسمان نے رقص کیا اور خوشی بنائی ملائکہ مبارک بات دینے پہنچے عزیزو تو حسن مصطفیٰ جو ہے ان کی شان پنجدر کا ذکر نہ ہو پنجدر کا ذکر کر کے اٹھونے عزیزو پانچ ملے دس ملے پس آپ کا چاہیے ہوگا بہنہ بات نہ مکمل ہو جائے گی بہا اجازت ہے بس بس پانچ ملے حسن مصطفیٰ کا ذکر کرو پانچ ملے سیدو شہدہ کا پس اس کے بعد گفتگو افتنام حسن یوسف کا کبال ہوا حسن یوسف کا کبال ہوا سین سے سرورِ عالم کا لال ہوا حسن یوسف کا کبال ہوا سین سے سرورِ عالم کا لال ہوا نون سے نور کا زہرہ کے گھر آغاز ہوا ہے توجہ ہیسے اس نے یوسف کے کمال ہوا سین سے سرورِ عالم دلال ہوا اللہ تعیدہ کل کو سر جناب ابراہیم کے بعد مسرور ہو رہا ہے پیغمبر حسن مصطبیٰ تشریف لے آئے سین سے سرورِ عالم دلال ہوا نوم سے نور کا زہرہ کے گھر آغاز ہوا سر کے اس نام کے کیا خوب حسن نام ہوا سر کے اس نام کے کیا خوب حسن نام ہوا آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے آپ نے ایک دور آیا اپنے دور فرزند رسول کے خلاف مسلمانوں نے تلوارے کھیچ رکھی دی انگریب تھا جنگ جمل اور سفین کے بعد ایک جمل حسن مصطبیٰ سے بھی ہو جاتی لیکن آپ نے صلح کیا آج مسلمانوں کے رسول نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن مصطبیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا اگر آپ تبلیغ دین کی نظر سے کفار میں جائیں مشرقین میں جائیں یہودیوں میں جائیں وہابیوں میں جائیں قادیانیوں میں جائیں تبلیغ کی نیت سے جائیں تو آپ حق پہ ہے لیکن ان کی بریانی کھانے کی نیت سے جائیں تو آپ کڑاگار ہیں کھٹاکار ہیں لہٰذا ہم ان کے ماننے والے جنہوں نے لنگر چلائے ہیں کسی کے در سے کچھ لیا رہی ہے اہلِ بیان کے در نے دیا ہی ہے لیتے جاؤ کھاتے جاؤ کبھی لوٹیا لے جاؤ کبھی کچھ لے جاؤ کبھی کچھ لے جاؤ کبھی کچھ لے جاؤ عزیزوں دروش شریف پہ دیجئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم المقتصر اب اہلِ بیان کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے تو غدیر کی بات تھی من کنتو مولا فاغا علیہ المولا رسول نے فرمایا جس جس کا ماں مولا ہو اس کے یہ علیہ بھی مولا ہے ابھی قوال ساہیوان جو ہے انشاءاللہ حدیثِ غدیر پڑھیں گے بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے بچے ہمارے سمجھیں جس جس کا ماں مولا ہوں اس کے یہ علیہ بھی مولا ہے رسول نے فرمایا کہ بیشک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں ہم علی ایک ہی نور سے ہے ہم میں دو ہی نہیں ہے وحدت الوجود کی جو تعلیم رکھتے ہیں صوفیاء اگرام میں چلتی ہے آپ سبھی ہزار جو بیعت شرق بیعت حاصل جنگل نہیں ہے وہ توجہ دے جس کا حق جہاں وہاں پر ہو جائے گا بڑا بڑا مشایق بیٹے ہوئے تمام باطنی تعلیمات کو لیے بیٹے ہوئے آپ توجہ دیں جب تک آپ بیعت ملکے غور صفحات فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر میں اس کا پیر شیطان ہے کیونکہ دامنے اہلِ بیعت سے وابستہ ہو جاؤ ایسی محفل بہت کم ملتی جہاں ایک ساتھ اتنے فکرہ بیٹے ہو دروس شریف پر دیجئے بس آخری بات اور محفل تمام انشاءاللہ اس بات پر آپ بہت خوش ہوں گے کیونکہ ولایت کے ماننے والے ہیں ولایت مولا علی کے ماننے والے آپ ہیں اکتباس الانوار کتاب کا نام ہے گیارہ سو تیتیس ہجری میں حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی فرحمت اللہ علیہ محدث ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا الولایت عفضل من النبوہ ولایت عفضل ہے نبوہ سے بڑا سنسٹیو میٹر ہے لوگ گھبرا گئے پریشان گئے کیسے تو بات دروش شریف پہنگیجے بس پانچ منٹ انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد گفتو تمام کیونکہ اب پنجتن میں بس آخری شخصیت کا ذکر ہے امام حسین کا بس ان کا ذکر کر لو الولایت عفضل من النبوہ اہل سنت کی کتاب شیخ محمد اکرم کو دوسری تحریر فرماتے ہیں ولایت عفضل ہے نبوہ سے تشریر مانگی گئے رسول اللہ نے فرمایا جو انبیاء ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں بھی وہ سب صاحبِ نبوہت اور رسالت کچھ سب نبی ہوئے جنہوں نے رسول کی شریعت چلا ہے کچھ صاحبِ نبوہت اور رسالت بھی ہوئے نبوہت کے ساتھ رسالت بھی انہیں ملی لہٰذا اس کے ساتھ صاحبِ ولایت بھی ہوئے اس لئے یہ اولیاء سے عفضل ہے انبیاء اکرام کیونکہ ان کو نبوہت اور رسالت کے ساتھ مجھکور اللہ کے رسول کو صاحبِ نبوہت صاحبِ رسالت صاحبِ ولایت صاحبِ امامت امامت بھی میں نماز پڑھانے کے سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی نماز کی ظاہری امامت بھی آپ کو بادری امامت بھی آپ کو تمام نبیوں رسولوں کے سردار اور جو کچھ رسول اللہ کو تھا وہی جو کچھ ہے اور رہے گا وہی تو مولا علی کی طرح منتقل کیا تو اگر صاحبِ ولایت بھی نہ ہوتے تو ولایت نہ منتقل غدیر خم میں ولایتی تو منتقل کیا لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے صوفیاء اگرام کا علی علی کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں تو میں کہہ گئے گا سنو اللہ وہاں ہے صاحب کا شہر کیا پوچھتے ہو مذہب و مشرف فقیر کا قوال توجہ دے کیا پوچھتے ہو مذہب و مشرف فقیر کا کیا پوچھتے ہو مذہب و مشرف فقیر کا نشہ چلا ہوا ہے شرابِ غدیر کا نشہ چلا ہوا ہے شرابِ غدیر کا دروش ہی پہنچ دیجئے اور عزیزوں بتا آخری بات ولایت ابزل ہے نبوت ولایت کی تشریح کی نبوت میں جبریل کا دخل ہے درود و سلام لاتے جو اللہ نے پیغام دیا وہ پیش کر دیتے ہیں ولایت میں جبریل کا دخل نہیں ہے حق تبارک تعالیٰ سے دوستی کا نام ہے بس ادھر رسول نے سوچا ادھر اللہ نے کیا ان کی مرضی اس کی مرضی اس کی مرضی ان کی مرضی ایک بات دروش شریف ہوں دیجئے حضرت قربو دنگا کہ بختیان حمد اللہ علیہ کو اسی پہ وزد ہوا کشت دانے خنجرے تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرست کشت دانے خنجرے تسلیم را جو اللہ کی مرضی اسی پہ تسلیم اسی پہ راضی پہ رضا کی مرضی کربلا میں بھی راضی پہ رضا کی منزل تھی مرضی الہی کے تحت آپ نے پورا واقعہ کربلا ایک روایت ہے کہ ایک سائل آیا امامِ عالی مقام رسول اللہ کے ظالمی مبارک پہ تشریف فرماتے بس آخری ولایت کے بس دو منٹ کی بات ہے کہ سائل نے کہا مجھا اولاد عطا کرتے ہیں رسول اللہ نے دیکھا لوہ محفوظ پہ کہا اولاد تحریر نہیں ہے منصف نبوت و رسالت سے بتا رہے تھے ادھر منصفیں ولایت سے حسین المحمد سے بولنا ہے تھے نانا جان میں نے ایک اولاد دی آپ نے کہا حسین نہیں ہے دو تین چار تقرار ہونے لگے جبریل عمین تشریف بات درود السلام یا رسول اللہ ہاتھ کو جو اگر حسین قیامت تک بولتے رہیں گا اللہ قیامت تک اولادیں دیتا رہے گا یہ ولایت کا منصف ہے لوہ و کلم کے مالک زہرہ کے چین سے لہو و کلم کے مالک زہرہ کے چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے لہذا سیدہ نے وقت وصال جو ہے جتنے سعداد کرام قیامت تک ان سب کو اپنا سلام پیش کیا ہے عزیزوں اس سید کی عظمت کو سمجھو کہ ان کو سیدہ نے سلام پیش کیا اللہ جن کو سیدہ نے جن کو سیدہ نے سلام پیش کیا جو اگر ان سے ہاتھ پھیلا کے مانگو گے تو دربارہ رسالہ تو پنجتن سے تمہیں کیوں نہ آتا ہو جائے گا اپنے ہاتھوں کو اولیاء کی بارگاہ میں پھیلا کے مانگو انشاءاللہ دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين